بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور وار کیا گیا ہے جو کہ ان کی اپنی کانسلز کی جانب سے ہے کوٹ میں ان کو لے جایا گیا ہے پہلے انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی خود اپنے طور پر حکومت کو باور کروانے کی پریٹی ٹریل کو ہوم آفیس کو لیکن انہوں نے کوئی بھی ایکشن نہیں دیا آخر کار انہوں نے دالت جانے کا فیصلہ کیا ہے یہ ساتھ کانسلز کا کہنا ہے کہ افغانی واشنگوں کو جو کی اسائلم سیکر یا رفیوجی پہ ہیں ان کو صرف و صرف چند کانسلز میں محدود رکھنا ان کو انہیں میں تقسیم کرنا یہیں پہ ٹھرانا نا انصافیہ ان کانسلز کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جگہ ختم ہو چکی ہے لیکن ہوم آفیس کی طرح سے بار بار دوام جو رفیوجیز اسائلم سیکرز ہیں ان کو ہماری کانسلز میں ہی بار بار ری لوکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اگریز ان کا کہنا تھا کہ پورا یوکے جو ہے اس کو منصفانہ طور پر ان رفیوجیز اور اسائلم سیکرز کو لینا چاہیے اس کے لئے انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکڑایا اور اس کے رجوع کی ہے کہ وہ کی ایسا فیصلہ صادر فرمائیں کہ پورے یوکے میں تمام اسائلم سیکرز رفیوجیز ایمیگرنٹس کو جو ہے وہ منصفانہ طور پر تقسیم کیا جا سکے نہ کہ چند کانسلز پر تمام کا تمام بوجھ ڈالا جائے تو ہوم آفیس کے لئے آنے والے وقت میں بڑی کاروائی ہو سکتی ہے عدالت کی طرف سے کچھ ایسے حکمنا میں جاری ہو سکتے ہیں جو کہ ہوم آفیس کو فوراً ان کے ایکشن لینا پڑے یہ ایک ایسے وقت میں آئے جب بڑی طرح میں افغانستان سے آنے والے رفیوجیز اور اسائلم سیکرز انگلینڈ کا رخ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسٹس پہ ہزار سے اوپر جو ہیں وہ اس وقت انگلیس چینل کو عبور کر کے یوکے میں اللیگلی میگرنس انٹر ہو رہے ہیں جس کے بارے میں آر ایڈی انگلینڈ کی حکومت کافی زیادہ پریشان ہے اور اوپر سے اس طرح کی کیسز اب اگر حکومت کے اطاروں پر ہوتے ہیں تو حکومت کے لئے ڈبل پریشانی کا باعث ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کچھ نئی اپڈیٹس آ سکتی ہیں حکومت بہت ایکشن پلانس بنا رہی ہے تاکہ انگلیس چینل سے آنے والوں کو روکا جا سکے یا کام از کامل کو کام کیا جا سکے لیٹس سی کیا کرتی ہے بارہ اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ پلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ